How to do freelancing in 2024 2024 میں ہم اپنا freelancing کا کامیاب کیریر کیسے شروع کر سکتے ہیں کافی beginners کے سوالات ہوتے ہیں کہ ہم اپنے gigs کیسے رنگ کریں اپنے accounts کیسے approve کریں اور بھی کافی سوالات ہوتے ہیں جو کہ ان کے concept clear نہیں ہو پاتے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ 2024 میں اپنا accounts کیسے approve کر سکتے ہیں اپنے gigs کیسے رنگ کر سکتے ہیں اور اپنا کامیاب freelancing کیریر کیسے شروع کر سکتے ہیں تو جڑی رہی ہے اس ویڈیو کے ساتھ آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے تاکہ آپ کے تمام سوالات جو آپ کے ذہن میں وہ اس ویڈیو کے ذریعے clear ہو سکے ہیں السلام علیکم میں نے اس کا مرضمان اور آپ دیکھ رہے ہیں learn with qa youtube channel beginners کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم freelancing کیسے کر سکتے ہیں تو freelancing کرنے کے لیے آپ کے پاس چھوٹی موردی کوئی skill ہونی چاہیے جو آپ freelancing کے کافی platform ہیں جسے کہ fiver ہے upwork ہے guru.com ہے freelancer ہے اور بھی کافی platform ہے جہاں پر آپ اپنے اکاؤنٹس بنا کر جو آپ کے پاس skill ہے وہ sell کر کے earning کر سکتے ہیں اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم جو skill ہے وہ کہاں سے سیکھیں کافی pet courses ہوتے ہیں وہاں سے بھی آپ join کر کے سیکھ سکتے ہیں youtube سے بھی سیکھ سکتے ہیں لیکن skill آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی آپ کے پاس skill ہونی چاہیے جو آپ sell کر کے online earning کر سکتے ہیں کافی دوستوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اکاؤنٹس تو بنا لیے ہوتے ہیں لیکن اب ان کو پتا نہیں ہوتا کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے آپ نے کوئی نہ کوئی اچھی skill سیکھنی ہے اس کے بعد ہی آپ نے اکاؤنٹس بنانے freelancing کے ایپلیٹ فارم پر ایسے جا کر آپ نے اکاؤنٹس نہیں بنانے 2023 میں جو کہ fiver کا ایک بڑا مسئلہ رہا ہے کہ اکاؤنٹس approve نہیں ہو رہے تو وہ کس وجہ سے approve نہیں ہوتے یہ اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ کچھ لوگ غلطی کر جاتے ہیں جب اکاؤنٹس وہ اپنا create کرتے ہیں تو انہوں کی main غلطی یہ ہوتی ہے کہ آپ وہ جو ان کا name ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے وہ اپنا name نہیں دیتے جب بھی آپ کسی بھی platform پر اکاؤنٹس بنائیں اپنا real name جو آپ کا NIC پر ہوتا ہے وہ ہی آپ نے دینا ہے اپنے اکاؤنٹ میں کیونکہ بعد میں کوئی بھی platform ہو چاہے وہ fiver ہو آپ کا جب وہ name verify کرتے ہیں تو جب NIC وہ آپ سے مانگتے ہیں تو وہ جو name آپ نے دیا ہوتا ہے وہ کوئی stylish دیا ہوتا ہے اس طرح کہ آپ نے جو names دیے ہوتے ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ کو approve نہ ہونے کی وجہ بنتے ہیں کیونکہ اب 2024 آ رہا ہے اور competition بھی بہت ہی high ہو رہا ہے جو بھی platform ہو وہاں پر competition بہت ہی high ہو رہا ہے تو آپ نے جلد بازی نہیں کرنی دیکھا دیکھی میں آپ نے اکاؤنٹس بنا کر نہیں رکھ لینے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو skills ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے سیکھنی ہے دو سے تین منت آپ نے اپنی skill پر لگانے ہیں اس کے بعد ہی جب آپ expert بن جائیں اپنی skill کے تو اس کے بعد ہی آپ نے اکاؤنٹس بنانے ہیں تو اس کا benefit آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کو کوئی client مل بھی جاتا ہے تو اچھے طریقے سے آپ اس کو کام کر کے دیں گے اگر آپ beginner ہوں گے آپ کو کچھ آتا بھی نہیں ہوگا تو آپ کے پاس client آئے گا لیکن آپ اس کو کوئی اچھا کام کر کے نہیں دیں گے اور وہ bad review آپ کو دے گا تو اس وجہ سے آپ کے اکاؤنٹس پر bad review آئے گا اور آپ کا اکاؤنٹ ڈی رینک ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ ڈی موٹیویٹ ہو جاؤ گے تو یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی آپ نے جلدبازی نہیں کرنی پہلے آپ نے اچھی طرح سے سیکھنا ہے تو اس کے بعد ہی اپنا قدم جمعنا ہے freelancing کے platform پر تو اب beginners کے سوالات پر آ جاتے ہیں کہ کچھ beginners کے سوالات ہوتے ہیں کہ how to join Fiverr تو Fiverr کیسے join کرنا ہے آپ جائیں google.com پر وہاں پر Fiverr.com سرچ کریں آپ کے سامنے ویب سائٹ آئے جائے گی تو اگر آپ کے پاس کوئی اچھی سکل ہے تو آپ Fiverr پر جا کر اپنا اکاؤنٹ بنائیں اور اپنی گیگز کریں اور beginners کے کافی یہ سوالات بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں orders نہیں آ رہے orders نہ آنے کی وجوہات یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ نے جو گیگز بنائی ہیں وہ کون سے keywords پر بنی ہوئی ہیں آپ نے research اچھی کی تھی آپ نے SEO اچھی کی تھی یا نہیں کی تھی یہ تمام چیزیں آپ نے پہلے دیکھ کر بعد ہی میں ہی گیگز بنانی ہوتی ہے کافی بنگرز جو ہوتے ہیں وہ جلدبازی میں اپنی گیگز create کر دیتے ہیں لیکن وہ اچھی طرح سے SEO نہیں کرتے تو آپ نے اپنی گیگز کی SEO کیسے کرنی ہے وہ آئی بٹن پر آپ کو ویڈیو مل جائے گی جس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کیسے low competition keywords find کریں گے اور کیسے اپنی گیگز create کر کے اس low competition keywords پر اپنی گیگز rank کر سکیں گے تو جا کر آپ نے وہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے کہ آپ کیسے اپنی گیگز rank کر سکتے ہیں اور کیسے SEO کر سکتے ہیں آٹرز نہ آنے کی بڑے وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ایک گیگز بنا کر اس پر ہی stuck ہو جاتے ہیں لیکن ہم نیو گیگز نہیں بناتے اپنی کیونکہ نیو سیلر کے لیے سات گیگز allow کرتا ہے فائیور خود تو ہم جو بھی ہماری نیش ہو چاہے وہ graphic designing ہو ویڈیو editing ہو یا کچھ بھی ہو جو بھی آپ کے پاس سکل ہے آپ نے سیون گیگز create کرنی ہے تمام سات گیگز آپ نے create کرنی ہے آپ نے فائیور آکاؤنٹ بر آپ کے پاس جو بھی سکل ہے اس کے مطالق آپ نے گیگز create کرنی ہے کیونکہ آپ کی اگر ایک گیگ ہے تو اس پر آپ نے اچھی طرح سے SEO کی بھی ہے یا نہیں کی وہ آپ کو خود معلوم ہونا چاہیے آپ نے خود analyٹ کرنا ہے کہ آپ نے اچھی گیگز کی SEO کی تھی یا نہیں کی تھی اگر آپ کے پاس ایک یہ گیگ ہے تو مشکل ہے کہ وہ وائرل ہو یہ کرنا ہے کہ اپنے گیگز کو update کرتے رہنا ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے گیگز کو بھی update کرتے رہنا ہے اس کے keywords میں changing کرنی ہے آپ نے thumbnails اچھے بنانے ہے اس کی description اچھی بنانی ہے تو یہ تمام چیزیں بھی آپ نے ساتھ ساتھ update کرتی رہنی ہے تاکہ آپ کو orders آنے کے chance بنیں تو یہاں پر سوال آتا ہے کہ ہم اپنے گیگز کی SEO کیسے کریں تو وہ already میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے اپنے گیگز کی SEO کیسے کرنی ہے آپ نے ایسے keywords find کرنے ہیں جو low competition والے ہوں low competition keywords سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ کافی لوگ ہیں وہ logo designing کے پیچھے لگ جاتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ fiverr پر logo designing کے دو تین لاکھ بندے بیٹھے ہیں اگر دو تین لاکھ بندے already بیٹھے ہیں آپ بھی ہو new ہو آپ اس پر گیگز بناتے ہو تو آپ کیسے رنگ کروگے دو تین لاکھ بندوں میں آپ کیسے اوپر آوگے تو آپ کے لیے یہ بہت ہی مشکل ہوگا کہ آپ دو تین لاکھ بندوں کے بیچ میں جا کر اگر آپ اپنی گگ رنگ کر پائیں تو گگ کریٹ کرنے کے وقت آپ کو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے جو گگ آپ کریٹ کر رہے ہیں جو بھی آپ کی سکل ہے اس کے مطالق آپ نے low competition keywords فائنڈ کرنے ہیں تاکہ آپ اپنی گگ کو رنگ کر سکیں اور آپ کے لیے orders آنے کے چانس بڑھ سکیں اگر آپ beginners ہیں اگر یہ چیزیں آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آرہی کہ گگ کیسے گریٹ کرنی ہیں low competition keywords کیسے فائنڈ کرنے ہیں تو آئی بٹن پر آپ کو ویڈیو مل جائے گی اس میں میں نے تمام طریقہ بتایا ہوا ہے کہ آپ کیسے low competition keywords فائنڈ کر کے اپنی گگ کیریٹ کر سکتے ہیں اور اس کو کیسے رنگ کر سکتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں کہ گگ پروموشن کیا ہے وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں کافی دوستوں کے سوالات آتے ہیں کہ ہم اپنی گگ کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں تو فائیور پر آپ گگ تب ہی پروموٹ کر سکتے ہیں جب آپ کا لیول 1 یا لیول 2 اکاؤنٹ ہو کیونکہ فائیور نیو سیلر کو کبھی بھی گگ پروموشن کا اپشن نہیں دیتا یہ تمام اپشنز آویلبل ہوتے ہیں لیول 1 یا لیول 2 سیلر کے لیے تو تب ہی جا کر اپنی گگ پروموٹ کر سکتے ہیں اگر دوسرا طریقہ آپ کو میں بتاؤں تو آپ ایف بی ایڈز کے ذریعے بھی اپنی گگ پروموٹ کر سکتے ہیں سمپلی آپ نے فیس بک پر جانا ہے وہاں پر آپ نے اپنا پیچ کرنا ہے ایف بی ایڈز آپ نے کیسے رن کرنی ہے سمپلی آپ نے جو آپ کی گگ ہے اس کا لنک آپ نے کوپی کرنا ہے جا کر ایڈز میں آپ نے پیسٹ کرنا ہے اور وہاں پر آپ نے چھوٹی سی پکچر بنانی ہے یا ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ آپ نے لگانا ہے جس میں آپ جو جو سرویسز دیتے ہیں فائیور پر وہ آپ نے بیان کرنی ہے اس میں تو آپ نے وہاں پر ایڈ رن کر دینا ہے تو وہاں سے کافی ٹریفک آپ کے فائیور اکاؤنٹ پر آئے گی تو آپ کو وہاں پر آرڈرز ملنے کے چانسز بھی بن سکتے ہیں تو بگنرز کے لیے سمپل یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ وہ اپنی گگ پروموٹ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی فائد مند ثابت ہوئی ہوگی جو آپ کے سوالات تھے وہ امید کرتا ہوں اس ویڈیو کے ساتھ کلئر ہو چکے ہوں گے اگر پھر بھی آپ کے کچھ سوالات کلئر نہیں ہوئے تو آپ اس ویڈیو کے کامنٹس باکس میں لازمی وہ سوالات کیجئے گا تاکہ ان کے جوابات میں آپ کو دے سکوں اور آپ کے جو کانسپٹس ہیں بیسک کانسپٹس ہیں وہ کلئر ہو سکیں تاکہ آپ بھی 2024 میں اپنا کامیاب فریلانسنگ کا کیریل سٹارٹ کر سکیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کا بہت ہی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ